اگر کوئی غلط طریقے سے بھی حاکم بن جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے اس کے خلاف اب آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے اب وہ بڑی مصیبت آگئی یہ حاکم بن گیا ہے لیکن اگر آپ اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو مسلمانوں کے قتل ہوگا ریاست دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے اس کے پاس پاور تھی تب ہی تو آگیا نا وہ تو آپ کیسے لڑ سکتے ہیں اس کے خلاف جو پاور کے ذریعے آگیا ہو تو اس کا مطلب پاور اس کے پاس ہے اور اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے تو آپ اس کے خلاف لڑیں گے تو وہ مار دے گا آپ کو جیسے حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت ہوئی کتنا ظالم باشا تھا لیکن بغاوت ناکام ہوئی اور اتنے بڑے بڑے علماء صلحہ قتل ہوئے بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بغاوت کرنے والے بڑے نیک لوگ تھے بنو عباس تھے حضرت عباس کی آل اولاد تھی مگر اس بغاوت کا رقصان کیا ہوا کہ خلافت دو ٹکڑوں میں بڑھ گئی